اول پاکستان حج فورم اسوسیشن سستہ حج پیکج لے آئی حکومتی پیکج سے اکسٹھ ہزار کم لینے کا اعلان کر دیا اسوسیشن تین لاکھ پچھتر ہزار روپے میں حج کرائے گی حکومت چار لاکھ ستیس ہزار روپے وصول کر رہی ہے حکومت کی حج پالیسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے بنائی گئی حج فورم اسوسیشن کے صدر عادل بٹ کی گفتگو صحت کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ شہباز حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نکاب ماں بچہ صحت پروگرام میں 110 کروڑ روپے کی خرد برد کا انکشاف عدویات کی فراہمی کے لیے ٹی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکہ دیا گیا عام دستاویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا کہاں جائیں علاج کہاں سے کروائیں شیخ زید اسپطال کی لیتھو ٹروپسی مشین خراب گردوں میں پتھری کے مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں لوہ حکین اپنے پیاروں کو مہنگے لیبارٹریوں اور کلینکس پر لے جانے پر مجبور سپریم کورٹ کے حکم پر زلہ انتظامیہ انیکشن لیز والے چوبیس پیٹرل پمپ سیل کر دیے گئے پمپ مالکان کو پیٹرل پمپس پر لگی اپنی منکولہ اشیاء اتارنے کی ہدایت پیٹرل پمپس پر پیٹرل بند ہونے کی تحریر کے بینرز لگا دیے گئے سیل پیٹرل پمپس کی پندرہ اپریل کو نیلامی کروائی جائے گی ڈی سی لاہور مجلی منڈی کی منتقلی کا حتمی فیصلہ ریم مارکیٹ بھی شفٹ کی جائے گی تجاوزات گرانے کی منظوری پانچ منڈیوں پیٹرل پمپس اور بیلنگز کے نقشہ جات منظور ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کی زیرہ صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے پرائز کنٹرول شادی بیعہ ایکٹ پر عمل درامت اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ شہریوں نے مجلی منڈی کی منتقلی کے فیصلے کو خوشائن قرار دے دیا مجلی منڈی باہر ہونی چاہیے پھر اس بات سے کر کے جو مجلی لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بہت گاند پڑتا ہے گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی والے لوگ آئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں باہر نکال دیں یہ ملے دار بھی تانگ ہیں ان کی بچیوں کے رشتے جو لینے آتے ہیں بدبو ادھر اتنی ہیں کہ وہ رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں ہوتے ہیں کیونکہ ادھر گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتا وزیراعلا پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے کاف لیگ کی حکومت کو یقین دھیانی مشیر وزیراعظم نائم الحق کہتے ہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں افاہے دم توڑ گئی اتحاج پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا حلیف بن کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چودیش حجات حسینڈ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے چودیش حجات حسینڈ نے کہا کہ امران خان ملک کی اہم ضرورت ہیں ہم نے اکٹھے چلنے کا اہد کیا ہوا ہے اکٹھے چلیں گے نیب کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی اتصابیورو تیس روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کی فراہمی میں تاخیر قوم کے مفاد میں نہیں دوسری جماعتوں سے مل کر نیب میں اصلاحات کا تکیار ہیں قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباز کو سربراہ پی اے سی بنانا پڑا مشیر وزیراعظم نائی ملاکتی میڈیا سے گفت گئے سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ سے بلال نامی نوجوان کی حلاقت لوہیکین کا لاش مغلپورا چاک میں رکھ کر احتجاج پولیس کے خلاف ناری بازی نظیموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بلال نامی نوجوان کو گزشتہ روز سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا بجلی چوری کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ، بلنگ اور بل جمع کرنے کا اختیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسز اور چوری والے فیڈرس کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارش پر ایک عدامات شروع پیپکو کا پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو ایک عدامات کرنے کا حکم جامعہ نائمیہ کے دیرے تمام تحافظ ناموسے رسالت سیمینار ڈاکٹر راکیب نائمی، چیئرمن کلمسالک بورڈ مولانا آسی مخدوم تحافظ ناموسے رسالت محاس کے صدر رضا مصطفی نقشبندی، علامہ نصیر الدین چشتی مفتی محمد حاشم اور دیگر علماء کرام کی شرکت ڈاکٹر راکیب نائمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے دینی معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا پنجاب پولس میں افسران کی اکھار پچھار سلیمان احمد سلطان رانہ ڈی آئی جی ٹریننگ تایونات محمد انعام غنی ایڈیسنل آئی جی آپریشنز پنجاب مقرر فیاض احمد دیو کو ایڈیسنل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب لگا دیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس حکام کی اچھراش اور جمال موڑ پر کارروائی ستارہ کولیکشن سینٹر کی گودام پر چھاپا کروڑوں روپے کا سوپوں اور پردوں کا سوگل شدہ کپڑا ضبط کر دیا گیا تبدیلی سرکار میں بھی عوام کا برا حال کھلے گھٹر سیورج کا تباہ حال نظام دروغہ والا کا محلہ بابا نور شاہ مسائل کا گھڑ بن گیا رہائشی عذیت میں مقتلہ کارروبائی سرگرمیاں بھی متاثر جنا کولونی کے علاقے میں بھی مسائل کی بھرمار سیورج کا پانی انگلیوں میں داخل مکین بیمار ہونے لگی پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مسائلی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لیں گے دپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے پی ایسل فور میں پینتالیس غیر ملکی کھلاڑی شرکت کریں گے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی تیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا وسیم خان کی لیڈرشپ کا کوئی سانی نہیں وسیم خان نے کہا کہ انگلینڈ میں زیادہ تنخواہ تھی لیکن پاکستان ترجیح ہے جیلانی پارک میں فوڈ فیسٹیول کا رنگا رنگ میلا دیسی چائنیز سب ہی ایک جگہ پر موجود بچہ پارٹی کی بھی موج مستی شہریوں کی بڑی تعداد پارک میں اومڈ آئی معروف خطات مصور اور شائر صادقین کی بتریسوی برسی خطاتی پینٹنگز اور ان کے زیر استعمال اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز وزیر مملکت برائی محولیات اتاج گل نے بھی نمائش دیکھی کہا جائب گھر سے تاریخ ملتی ہے لوگوں کو ٹکٹ خرید کر آنا چاہیے جو قوم تاریخ اور کلچر بھول جاتی ہیں وہ بھی زبان ہو جاتی ہیں اور لاہور پولو کلب کے زیر احتمام ہونڈا پولو کپ ماسٹر پینٹس بلیک نے گرین کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا شہریوں کی بڑی تعداد نے پائنل میٹ دیکھا فہتے ٹیم نے کھلاریوں میں انعامہ تک سی